موسیقا بارا نیکسٹ آپ کے پاس فی لڈیجل کا اڈیشن بدن ریکشن یہ ایڈیشن بدن ریکشن میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس فی لڈیجل ہوتا ہے عید ہوتا ہے کسی ایسے کمپوننٹ معنی حیرت و philosophers اور کاملی در سپھی ج posses 모ísimo action آپ کے پاس کاربن کاربن2 double bond پوند ریکشن اب جب آپ کے پاسac eng construct سی، فی لڈینڈ 오�ی، جیرام سے تخری سر مسیاح ہوتا ہے اب سیلیکشن کیا سے آتی ہے کہ یہ جو ڈبل بانڈ ہوتا ہے یہ اگر ہم بریک کر دیں تو آپ کے پاس دو سائٹس ہوں گی جہاں پہ ریکشن ہو سکتا ہے ایک ٹرمینل پہ اور ایک سینٹر والے پہ اگر ٹرمینل پہ ریکشن ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ چیز بنتی ہے اور اگر آپ اپنا ریکشن سینٹر والے کابن پہ کراتے ہیں تو آپ کے پاس یہ والی چیز بنتی ہے تو اس میں سیلیکشن ہم اسپیس پہ کرتے ہیں کہ جب آپ اس کو آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ جو ایکس ہے وہ کس طرح کی نیچر کا گروپ ہے تو ہماری کوشش ہوگی ہم اس سائٹ پہ ریکشن کریں جہاں پہ سٹیرک ہنڈرس کم ہوگی ٹھیک ہے لیس سبسٹیٹوٹیڈ سائٹ پہ ہم اٹیک کریں گے لیکن اگر میں یہ معلوم ہو کہ آپ کا جو ایکس گروپ ہے وہ کیا ہے تو ہم ایکس گروپ کی بیس پہ یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ وہ سٹیبلائیسٹ پرڈکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اگر ہم اسی کنسرن ریکشن کو دیکھیں تو آپ کو جو پریفریبل پوزیشن ہوگی کہ اگر آپ کو ایکس معلوم نہیں ہے تو آپ اس سائٹ پہ ٹیک کریں گے جو لیس ہنڈر سائٹ ہوگی اور آپ کے پاس یہ پرڈکٹ یہ والا سٹیپ جو ہے فیزیبل ہوگا اور یہ والا فیزیبل نہیں ہوگا تو اسی سلسلے میں انہوں نے کہا جو ٹو فیکٹر ہیں جو ریسپونسیبل ہیں پہلا ہسٹیرک ہنڈرس اور دا سیکنڈ وان اس دا سٹیبل آئس کریکٹر اور یہ سٹیبلیٹی کو ہم اس سے جج کر سکتے ہیں کہ ایکس پہ گروپ جو ہے اگر آپ کا فی ریڈیکل بنتا ہے اس پوزیشن پہ تو وہ کیا ڈی لوکالائسٹ ہوگا یا نہیں فور ایکزمپل یہاں پہ آپ کو تین ایکزمپلز دی گئی ہیں اور تینوں میں آپ کو سجیسٹ کیا گیا کہ آپ کے پاس ایک سپیشی ہے وان ایکزائل ریڈیکل اس نے ریکٹ کرنا ہے ان سب کے ساتھ تو کونسی پوزیشن زیادہ اس کی ایکٹیو ہوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ ایرو کا نشانہ کے دی اس سائٹ پہ اٹیک کرے گا تو اٹیک کرے گا اور اس کمپننٹ پہ اگر یہ اس سکالے کاربن پہ اٹیک کرے گا ویڈی سپیکٹو اگر تھرڈ کاربن پہ اٹیک کرے گا تو یہ زیادہ فیزیبل ویکشن ہے اور اگر آپ کے پاس اسی طرح ڈائی اسٹر گروپ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی یہ والی پوزیشن زیادہ سفیشن ہے تو بی اٹیک بائی فری ریڈیکل اور اگر ہم اس کے ایکٹیویٹی کا ریڈ چیک کرتے ہیں تو میں پتا چلتا ہے یہ سب سے زیادہ سٹیبلائز فیشی ہے وہ جہے تھرڈ وان ہے کیونکہ یہاں پہ دو ایسٹر گروپ لگے ہوئے ہیں دن فرسٹ والا ہے یہاں پہ تھوڑی سی ہنڈرنس کام ہے اور پھر آپ کے پاس سیکنڈ والا آتا ہے ہم اس کے بات کریں چھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو فیکٹرز ہیں سٹیرک ہنڈرنس اور سٹیبلائز کے علاوہ ہم اگر اس کی ایسٹر دیکھنا چاہے ہیں الکینز میں تو ہم الکینز میں بھی اس کی ایسٹر ملتی ہیں لیکن الکینز میں جو ایڈیشن ہوتی ہے یوزیلی پھر اس سیٹ پہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس انسبٹیوڑڈڈ کاربن ہوتا ہے یوزیلی ہمارے پاس یہ ایسٹر ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرے بونٹ بھی ہیں جو سیڈبل بونٹ سے ہٹ کے ہوں گے تو سیڈبل بونٹ آکسیجن ہے یعنی کاربن کاربن کے علاوہ کاربن آکسیجن کا ڈبل بونٹ بھی یوز ہو سکتا ہے لیکن جو یہ ابسٹریکشن کرتا ہے پہ کاربنل کمپاؤنڈ یوزیلی یہ تو ابسٹریک کرے گا اپنی ہی کمپاؤنڈ میں کسی ایسی پوزیشن سے جہاں پہ آپ کے پاس سچوریٹڈ بونٹ ہو یا اب ہائیڈریجن کو سیپ سٹیک کر کے ایلی ایٹ سے کر لے گا یعنی نیئر بائی میں وہ کرتا ہے لیکن اس کی ایکزمپلز بہت ہمارے پاس لیسٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن مجود ضرور ہیں اگر ہم اس کی دیکھیں تو ایک اور بھی چیز یہ ہے کہ کاربن آکسیجن تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا ہے اگر ہم کاربن آکسیجن کی بات کریں کہ کاربن آکسیجن بونٹ کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کے پاس ریکشن ہو تو ریکشن فوسیبل ضرور ہے لیکن اس کی ایڈیشن اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی کاربن آکر ڈبل بونٹ کاربن کی ہوتی بیکوز آف دا انرجی ریفرنس آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کے لئے کافی زیادہ انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتایا بھی کیا کہ جی اگر ہم بات کریں جی لور ایکٹیوٹی کیوں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کاربن آکسیجن کی جو انرجی ہے وہ آپ کے پاس ہے 350 کلو جاؤل جبکہ کاربن ڈبل بونٹ کاربن کو اگر ہم نے سنگل میں چینج کرنا ہو تو اس کی انرجی 260 کلو جاؤل ہے تو دیو ٹو دیس انرجی ریفرنس it is very difficult to convert کاربن ڈبل بونٹ کاربن ٹو کاربن سنگل بونٹ اب اس کے پاس تھرڑ والا ہمارے پاس ہے کمبینیشن اینڈ ڈیس پروپورشنیشن یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جی دو ریڈیکلز کو ہم آپس میں جوائن کر سکتے ہیں جیسے بی آر ہے بی آر ریڈیکل دے دو ریڈیکلز ہیں جیسے یہ لکھا ہوئے ان دو ریڈیکلز کو آپس میں جوائن کرتے ہیں تو بی آر مولیکل بن جائے گا سیم بیت میتھائیل ریڈیکل ان سیم بین دیس ریڈیکل ٹھیک ہے یہ جو سٹیپ تین ہوئی دیس آر دے بیسکلی دی کمبینیشن لیکن 이거 possible گھر میں بھی پسپپورشنیشن کے لئے تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کے پاس کوئی ایتھائیل ریڈیکل ہے تو آپ ریکس سکتے ہو یہ آپ کے پاس جائے eathone ریڈیکل سی ایس ٹو یہ جی اور آپ کے پاس اس طرح کا ایک اور ریڈیکل لے لیتے ہیں اگر بای سچ ہے میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے پاس کہ ایک ایتھائیل ریڈیکل ک*** ایک پروٹون کو اپس ٹریک کر لیے ٹھیک ہے جب اس پروٹون کو اپس ٹریک کر لیے گا تو ہائیڈروجن اس کے ساتھ ایچ ہو کے بنا دے گا ایتھین اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ مل کے بن جائے گا سی ایس ٹو سی ایس ٹو بلکل دیکھ سکتے آپ یہاں پہ ہائیڈروجن ہے اگر یہ بہت ٹوٹ جائے تو اس کو اپنا الیکٹرون واپس مل جائے گا یہ ہائیڈروجن اس کے پاس چلا جائے گا تو ایتھین بن جائے گا اور یہ آپ سے مل کے ایتھین بنا دیں گے تو یہ سی ایکشن کو ہم کہتے ہیں ڈسپرپوشنیشن ریکشن اور یہ بہت زیادہ ایکٹیو ریکشن بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ ہے اس لاثٹ ہے ہمارے پاس ریئرینجمنٹ ریکشن ریئرینجمنٹ ہوتی ہیں پوسیبل لیکن بہت زیادہ نہیں لیکن سلدم نہیں ہی یہ ریئرینج ہوتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگر ہم یہ سیکشن کو دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک کمپاؤنڈ ہے جس میں ہمارے پاس ٹیبل پون موجود ہے اور ایک ہمارے پاس فری ریڈیکل جس نے اٹیک کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے تو فری ریڈیکل کو اٹیک کروائیں گے تو لیس ہنڈر سائٹ پر اٹیک کروائیں گے تو اس کی یہاں پیاد ہوگا اس کا پاس اپنا الیکٹرون واپس آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس ٹکچر اس طرح تو بن گیا اب یہ اس ٹیبل اس کو کرنے کے لیے کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ریڈینج ہوتی ہے اور ہمیں بتا ہے کہ یہ اگر ہم نیو پینٹیل ریڈینجمنٹ کو اپنے سہر میں رکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہاں پر ایک تو یہ الیکٹرون موجود ایک سنگل الیکٹرون موجود ہے تو یہاں پر اس نے اپنا اپنے کو بھی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے یہاں سے یہ جو فینائل گروپ ہے آپ کے پاس دونے میں سے کوئی ایک فینائل گروپ اپنا الیکٹرون ویا ہمولیٹک لیوچ اس کو توڑے گا یہ اپنا الیکٹرون ادھر دے دے اور یہ اپنا ادھر لے لے یہ فینال گروپ جو ہے مائگریٹ ہو سکتا ہے ادھر اس مائگریشن سے ہمارے پاس یہ والا پروڈکٹ بنے گا اگین ہمارے پاس ہم اس کا ریکشن کروا سکتے ہیں کسی بھی الڈ ہائٹ کے ساتھ جس ان کیس تو ایبسٹریکٹ ہم اس میں سے پروٹون کو ایبسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جب ہم اس کا ریکشن الڈ ہائٹ سے کروائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ والا بونٹ ٹوٹے گا آپ کے پاس بیک سیٹ پر بچے گا اس پر ریڈیکل آجے گا اور یہ جو آپ کے پاس پیش ہے یہ ہائیڈروجن اس کے ساتھ چلا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہم نے چیز ٹارٹ میں استعمال کیا تھا وہ آپ کو واپس ہی مل گئی اور آپ کے پاس یہ پروڈکٹ بن سکتا ہے نورملی ریرینجمنٹ ہم اس لئے بھی کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اپن چین سٹرکچر نہیں ہے ہمارے پاس آپ کے پاس جو سٹرکچر ہے وہ سماؤ سائیکلک سٹرکچر ہے رینگم پاؤنڈ ہے تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے سٹرین کو کم کرنے کے لیے بھی ریرینجمنٹ اکثر کر دیتے ہیں جیسے بھی آپ کے پاس یہ کم پاؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈبل بونٹ موجود ہے ہمولیٹک لیوی جو ہوتا ہے تو یہ بونٹ ٹوٹ کے اپنے اپنے بونٹس لے لیں گے الیکٹرونس لے لیں گے تو اب اس کا کاربن ٹریکلو ریڈیکل کے ساتھ ریکشن کروا گے تو یہاں پہ یہ ریکشن پروسید ہوگا کیونکہ لیسٹرک ہنڈو سٹرکٹ بھی ہم پیفر کریں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس اس والے کاربن پہ آپ کے پاس ایک ڈاٹ لگا ہوگا اب اس کو ریرینج کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ویسے بھی اس میں ایک سمال رنگ بن رہا ہے فور ممبر سٹرین کی وجہ سے یہ رنگ ہمولیٹک لیوش میں جائے گا یہ والے بونٹ ٹوٹے گا تو ایک الیکٹرونس کے پاس آئے گا اور ایک ادھر بچ جائے گا یہ دونوں ملکی آپس میں بنا لیں گے بونٹ جیسے ہی بنا ہوئے اور یہ آپ کے پاس ایز ایز آج جائے گا نیکس ٹیپ میں پھر ہمارا کام ہوتا ہے کہ یہی سے پروٹون کو یا الیکٹرون کو یا کسی کلورو کمپاؤنڈ کو بھی ایبسٹریکٹ کروایا جا سکتے ہیں یوشیلی ضرور نہیں کہ ہمیشہ ہیڈروجن ہی ایبسٹریکٹ ہوں ہم سی سی ایل فور کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں سے ایک کلورین جو ہے ہمارے پاس آکے ایدھر ایبسٹریکٹ میں آ جائے گا اور پیچھے ہمارے پاس سی سی ایل ثری بچ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس چار قسم کے ایریکشن ہم نے دیکھ لیا ہے ایبسٹریکشن ہے ایڈیشن ہے کمبینیشن ڈسپرپورشنیشن ہے اور ریئرینکمنٹ ایریکشن ہے